السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں چھے صفات کا مذاکرہ حقیقت والی نماز مقصد نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفات سلات پر آ جائے اور ہم اللہ کے خزانوں سے بھرے راستے لینے والے بن جائے اور دو دو رکعہ نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائے اس مقصد کو پانے کے لئے تین لائن کی محنت ہے دعوت مشک دعوت امت میں چل پھر کر خوب نماز کی دعوت دینا اور وہ واقعہ سنانا جن میں اللہ نے نماز کے ذریعے صحابہ کی بھرے راستے مدد کی مشک نماز کے ظاہر اور بیتن کو بنانا ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام فینے تک تمام ازگر اور ارکان کو علماء سے پوچھ کر ٹھیک کرنا علماء سے پوچھ کر ٹھیک کرنا اور بیتن کے دو درجے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا دھیان یہ ہو کی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ احسان کا درجہ ہے اور ادنا درجہ یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے نماز کے ہر رکو میں اپنے دھیان کو تین بار جمعے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اس نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا جو مسئلہ ہے اس کو اللہ سے لینا دعا رات کی آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگنا حدیث حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت کی دعا زیادہ خبول ہوتی ہے ارشاد فرمائے رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد لائے like share comment and subscribe to my channel aisha's queen thanks for watching